اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کو میرے کچن میں خوش آمدید اور آپ دیکھ رہے ہیں امبالوی پکوان ویدنازیہ آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار اور جھٹ پڑ سے بننے والے توا بینگن فرائی کی ریسپے لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں اور جلدی سے بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو تھمس اپ کریں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں ویڈیو کے نیچے اور آپ نے ضرور بتانا ہے اور یہ آپ کو ریسپے کیسے لگی اور یہ ویڈیو کو سبسکرائب کرنا چاہے لائک کرنا آپ کی طرف سے ایک انام ہوتا ہے اور ایک محبت ہوتی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے یہاں پر میں نے تین ڈیبل سپون روسٹیڈ بیسن لیا ہے اور ڈی ڈیبل سپون میں نے یہاں پر گول دھنیا لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے لال مرچ پاورڈر لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے کشمیری لال مرچ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ہارف ٹی سپون نمک آپ نمک خس بے ضرورت ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ہارف ٹی سپون حلدی اور دو چھوٹے درمیانے سائز کے میں نے بینگل لیا ہے بینگنوں کو سلائسیز میں کٹ لیتے ہیں سلائسیز کی مٹھائی آپ نے ایک سینٹی میٹر رکھنی ہے جیسے یہاں پر میں کٹنگ کر رہی ہوں کٹنگ یہاں پر بہت زیادہ اہم ہے آپ نے اتنی ہی کٹنگ رکھنی ہے اور یہاں پر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سلائسیز میں کٹ لینا ہے اور بینگن آپ کے فریش ہمو تو زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ وہ جلدی گل جائیں گے اور ان میں مسالہ بھی اچھے طریقے سے جزب ہو جائے گا چلیے دوسرا بھی کٹ لیتے ہیں اور اس کی بھی آپ نے پیاری سی سی تھانگی کٹنگ کر لیے چلیے ہمارے دونوں بینگن کٹ کے ریڈی ہیں اور یہاں پر ہم لوگ ایک پلیٹ میں یہ جو تین ٹیبل سپون میں نے روستڈ بیسنیا تھا یہ ڈال دیں گے اور لال مش ڈال دیں گے اور ڈیڑ ٹی سپون میں نے جو گولدھنیا لیا تھا یہ شامل کر دیں گے حلدی شامل کر دیں گے نمک شامل کر دیں گے اب آپ نے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو شامل کر دیں گے اس مسالے کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے تاکہ سارے مسالے اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جو بینگن کا سلائز ہم لوگوں نے کٹا تھا اس کو مسالے میں آپ نے اچھے طریقے سے کوٹ کر دینا ہے تھوڑا سا پریس کر کے اچھے طریقے سے کوٹ کرنے کے بعد آپ اسے ایک سائٹ پر رکھتے جائیں اور سارے پیسیز کو آپ نے ایسے ہی کوٹ کرنا ہے کوشش کریں کہ مسالہ ہر پیس پر اچھے طریقے سے لگ جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو رکھنا ہے ان بینگن لگی مسالوں کے پیسیز کو آپ نے بیس سے پندرہ منٹ کے لئے ڈھکیے رکھ دینا ہے پریسے باہر ہی رکھنا ہے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے بینگن میں جذب ہو جائے اور یہ دیکھیں میں نے سارے بینگن کے سلائزز کو مسالہ لگا دیا ہے کوٹ کر دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں دو یا تین سے چار ٹیبل سپون آپ نے آئل ڈالنا ہے آپ یہاں پر مسٹرڈ آئل بھی use کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر آئل ڈالنا ہے اور آپ نے فلیم جو ہے وہ لو رکھنا ہے اور مسالہ لگے بینگن کے سلائزز کو آپ نے احتیاط کے ساتھ اس پین میں یا توے پر ڈال دینا ہے فلیم آپ نے لو رکھنا ہے ہائی نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائیں گے مسالہ جل جائے گا اور آپ نے انہیں لو فلیم پر کوک کرنا ہے اچھے طریقے سے چلی جی میں نے یہاں پر سارے بینگن کے سلائزز احتیاط کے ساتھ ڈال دی ہیں پین کو یا توے کو آپ تھوڑا تھوڑا ہلاتے جائیں تاکہ آئل جو ہے وہ سارے بینگن کے سلائزز کو اچھے طریقے سے کوک کر دیں اب یہ دیکھیں ہمارے ایک طرح سے کوک ہو گئے ہیں اس کو تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں کوک ہونے کے لئے کیونکہ ہم نے فلیم لو رکھا تھا اس لئے تین سے چار منٹ لگے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس سے زیادہ کوک نہیں کرنا ورنہ جلا ہوا مسالہ اچھا نہیں لگے گا اگر آپ کو آئل کی ضرورت اور پیش آ رہی ہے تو آپ آئل اور ڈال لیں اچھا جی اب آپ نے ان کی سائیڈوں کو احتیاط کے ساتھ چینج کر دینا ہے بدل دینا ہے اور دوسری طرف سے بھی اچھے طریقے سے آپ نے اسے کوک کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے سارے پیسیز کو پلٹ دیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت سا گولڈن سا کلر آگیا نہ ہمارا مسالہ جلا ہے اور بینگن بھی ہاف کک ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک دینا ہے فلیم آپ نے لوہی رکھنا ہے یہ دیکھیں ہمارے بینگن بن کے رڈی ہیں اور یہ اچھے طریقے سے کک ہو گئے ہیں اب ہم انہیں کریں گے ڈش آؤٹ انہیں ایک پیاری سی ڈش میں آپ لوگوں نے نکال لینا ہے آپ انہیں دوپہر یہ دیکھیں ہمارے کتنے خوبصورت مزیدار توا فرائی بینگن بن کے رڈی ہیں سادہ دہی کے ساتھ روٹی کے ساتھ پہر میں کھائیں بہت مزیدار ہوتے ہیں نمک ان میں تھوڑا سا زیادہ ہی آپ رکھیں تاکہ اس میں جذب ہو جائے کیونکہ ہم نے انہیں شیلو فرائی نہیں کیا تو اس لئے نمک آپ تھوڑا سا تیز رکھیں ہاں اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ کم کر سکتا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پھر آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں اللہ حافظ